سمان الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس میں ہوں محمد یوسف آج کا ہمارا لیکچر نمبر 30 جو کہ بائیو سٹیٹ کے سٹیڈنٹس کے لئے ہے آج ہم سیکنڈ بک سٹیٹ کی پار ٹو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے ہیں اس کا چپٹر ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوٹیسی یا ہائپوٹیسی ٹیسٹنگ فرسٹ بک کے آپ نے جو چپٹر کیے ہیں اس کے بعد اب جو ہے آپ نے سیکنڈ بک لینی ہے اس کا پیغام جو ہے وہ آپ کو پہنچا دیا گیا ہے ہائی بک کا ٹائٹل پیج بھی پہنچا دیا گیا ہے سیم رائٹر وہی ہے صرف جو ہے وہ پار ٹو لینے آپ نے سٹیٹسٹیکل تھیوری پار ٹو کے نام سے بک جو ہے وہ ریڈ بک اس کو کہتے ہیں وہ اپنی پرچیز کرنی ہے جلد ہے وہاں سے اس کا چپٹر جو ہے یہ ہائپوٹیسی ٹیسٹنگ ہے آج اس لیکچر میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہائپوٹیسی کیا ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوٹیسی کیا ہے اور اس میں جو ہے ہم کیسے اس کو لگاتے ہیں اور اس میں کیا کچھ چیزیں جو ہے یوز ہوں گے اصل میں یہ جو ہے ایک پرسیجر ہے بھرک ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی سٹیپ جو ہے آپ کو پڑھیں گے تقریبا جو ہے وہ چھ سٹیپ ہیں ایک ہائپوٹیسی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے تو چپٹر جو ہم ٹیسٹنگ آف ہائپوٹیسی ہے اس کے بارے میں آج ہم سٹارٹ دے رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ what is ہائپوٹیسی ہائپوٹیسی is an assumption about the population parameter سنوڑیں آپ جو ہے وہ population parameter کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں چپٹر وڑن میں ہم نے ہم پہلے تو ہم نے population کے بارے میں bound اُاپzi پیرپوٹیس کے بارے میں بتایا پھر پر پر پیرپوٹیس کے بارے میںOne塊 جو仔 واپلیسی کے بارے میں ہم calculate'd کرتی ہیں وہ میں vernacular Sacramento ہوتی ہے اور جو وہ کانٹیٹی جو ہم سامپل کے سے کلکولیٹ کرتے ہیں وہ سٹیٹسٹک کرتے ہیں تو یہاں پر جہاں ہم پاپولیشن کو ٹیسٹ کریں گے پاپولیشن کی ویلی کو ازیوم کریں گے اور اس کے بارے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ آیا وہ ویلیو اس پر پورا اترتی ہے یا نہیں یا وہ ویسی ہے یا نہیں پیرامیٹر اس کریکٹر سیسٹک آف دی پاپولیشن لائک اٹس مین آر ویرینس پاپولیشن کی ہم چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے یا زیوم کریں گے ویلیو کو وہ جو ہے وہ زیادہ تر مین اور ویرینس ہے آپ کے سیلیبس میں ویسی تو اور پرپورشن بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں لیکن آپ لوگوں کے سیلیبس میں ہم کوشش کریں گے مین اور ویرینس شاید ویرینس بھی بہت کم چانس ہے لیکن مین کو زیادہ ٹیسٹنگ کیا جائے گا پیرامیٹر مست بھی آئیڈنٹیفائیڈ بفور آنیلس پیرامیٹر جائے وہ جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی ہونا جی یہ بتانا جائے کہ ہم نے کس کو ٹیسٹ کرنا ہے مین کو کرنا ہے یا ویرینس کو کرنا ہے ایزیم دی ایوریج ویٹ اف دس کلاس ایس فیفٹی کیجی یہ سپوزیشن ایکسپوز ہے آپ کی کلاس ہے ترٹی تری کی کلاس ہے جسے میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں یہاں ہم نے یہ ایزیم کرنا ہے کہ ایوریج ویٹ جائے وہ سٹوڈنٹس کا فیفٹی ایڈ کیجی ہے ویسی تو بہت زیادہ بھی ہوگا کچھ گلز جو ہیں ایسی ہوں گے جن کا ویٹ جائے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا لیکن یہ ایوریج ہے اب ایوریج دیکھیں آپ یوز کر چکے بار بار آپ نے یوز کیا مین ایوریج ہے ہم مین کو کہتے ہیں مین بیلیو جائے یہاں پر ہم نے یہ ازیم کر لینا ہے کہ یہ اتنا ہے وہ پھر چیک کریں گے کہ واقعی اتنا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو ہو سکتا ہے اس سے کم ہوگا چند سے ایک سٹوڈنٹس ہوں گے جن کا اس سے زیادہ ہوگا چند ایک ہوں گے جس کے ان سے کم ہوگا ایوریج ہے وہ تکلیر آراؤنڈ آبورڈ اسی کے آبورڈ آبورڈ ہوگا یہ تھا آپ کا ہائپوتیس یہ ایک مفروضہ تھا جو ہم نے سجسٹ کیا ہم نے ہمارا مین کیا جی کہ ہم نے چیک کرنا ہے ویٹ وہ ایوریج کے آراؤنڈ آبورڈ موف کرے گا یہ پاپوریشن کا پیرامیٹر ہے ایک کلاس کا یہ ہو سکتا ہے ایک کالج کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹیسٹنگ آف ہائپوتیسیز کہ ٹیسٹنگ آف ہائپوتیسیز میں ہم دیکھیں گے ہائپوتیسی اس آزمشن اباؤڈ دا پاپوریشن پیرامیٹر سے پاپوریشن مین which is to be tested تو ہم نے جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ پاپوریشن کے پیرامیٹر کو ٹیسٹ کرنا ہے یہاں وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ذاتر کے ہم نے مین کو ٹیسٹ کرنا ہے اور مین بھی کونسا پاپوریشن کا مین جی ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے مطلب میو اگر آپ کو یاد ہوگا آپ نے مین جی ہے وہ ایکس بار کو بھی مین کا آپ نے میو کو بھی مین کا لیکن ہائپوتیسیزی میں جس کو ٹیسٹ کرنا ہے وہ مین کلائے گا جو کہ پاپوریشن پیرامیٹر کے لگتا ہے فار دیٹ کلیکٹ سامپل ڈیٹا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سامپل کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا جیسے ابھی اوپور ہم نے بیان کیا کہ کالیج کے جو کلاس ہے ہماری اس کا ایوریش ویڈ ہم کیا کرنا پڑے گا کلاس کے تمام سوڈنٹس کا ویڈ جا ہے وہ کلیکٹ کرنا پڑے گا تو وہ سارا بیج ہم نکالیں گے تو داد پر تصیم کریں گے وہاں سے ہمارے پاس ایک آنسر آئے گا مطلب ہم سامپل سٹیٹس سے سامپل مین مطلب ہم سامپل جا وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم پوری پوپوریشن کا لیں گے تو وہ پوپوریشن پیرامیٹر بنے گا لیکن اگر ہم چند ایک کا لیں گے سیلیکٹ کریں گے تھرٹی تھری میں سے ہم دس کا لے لیتے ہیں پانچ کا لے لیتے ہیں دس کا بارہ کا لے لیتے ہیں تو وہ سامپل مین کہل آئے گا اور پھر ہم اس کا لے لیتے ہیں اگر ہم پوریشن پیرامیٹر کو ٹچ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کے دو ہی چار صاحب کو بتائیں ہو سکتا ہے اس کے زیادہ ہو جائے ہو سکتا ہے اس کے کام ہو جائے اور اگزیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ پہلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ہم ازیوم کریں گے کوئی بھی ویلیو کہ کتنا ہونا چاہیے یا کتنا ہے جس کو ہم فرسٹ سٹیپ کہتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ مین جو ہے وہ پیٹی ایڈ ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنے جو ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ایک تدائی جیو سٹیج ہوگی پہلے سٹیپ ہوگا اس کا نام ہوگا نال ہائپوتیج نیچے نال ہائپوتیج اس سے ہم اکسپلین بھی کر رہے ہیں نیچے نیچے دیکھتے ہیں نال ہائپوتیج کہ ہم نے جو پرابلم بھی ایزیوم کرنی ہے سپوزیشن کرنی ہے اس کو ہم یہاں سٹیٹ کریں گے پہلے سٹیپ میں یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے ایچ نال نال ہائپوتیج اس کو ہم نے ایچ نال کہا تو وہاں ہم سٹیٹ کریں گے کیا سٹیٹ کریں گے جی دا ایوریج ویڈ اف دا سمیسٹر تو سٹوڈین ان ففٹی کیجیز ففٹی ایڈ کیجیز دیس ایچ نال میو ایس ایکل ٹو ففٹی ایڈ یہ آپ کا نال ہائپوتیجز ہے آپ نے جہاں یہ یہاں پر رائٹ کر دیا اس کے بعد being with the assumption that the نال ہائپوتیج is true اب ہم کیا کریں گے ایزیوم کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہم کیا کریں گے اس کا الٹرنیٹیو جہاں وہ سپوز کریں گے جیسے یہ سپوز کیا ہے اسی طرح الٹرنیٹیو بھی سپوز کریں گے الٹرنیٹیو کیا سپوز کریں گے in the opposite of the نال ہائپوتیج the average weight of the student is not equal to 58 کیجز وہاں ہم نے کہا کہ 58 کیجز ہے یہاں ہم کہیں گے اس کا اٹھ کہیں گے کہ یہاں 58 کیجز نہیں ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے الٹرنیٹیو کیا ہوتا ہے اس کا متبادل جو ہوتا ہے یا اس کو اس کو اٹھ کہہ سکتے ہیں اس کو اٹھ ون سے رینورڈ کرتے ہیں یہاں آپ لکھو گے کہ اٹھ ون ڈاٹ یہ کالن ہے کہ میو نارڈ equal to 58 کی میو 58 نہیں ہے اوپر جو ہم نے کہا 58 ہے یہ نال ابتدائی سٹیج ہے یہاں ہم نے کہا کے نہیں ہیں یہ دو دونوں مل کے آپ کا سٹیپ ون جو ہے وہ بناتے ہیں کہ مطلب آپ کا پہلا سٹیپ جو ہے جو پہلا پارڈ ہے وہ ان دونوں سے مل کر بنتا ہے یہاں پر پھر پروسیجر سٹارٹ کر رہا ہے اثر چیز وہ تھی اس کے بعد کیا کہتا ہے جی سیٹ اپ دا ہائپوزیز ملہ سٹیپ آپ کا سٹیپ ہو گیا سٹیپ ٹو میں کیا کریں گے اسوٹیبل سگنیفیکنس لیول مطلب ہم نے اب آپ کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو کس لیول پہ چیک کریں تو یہاں پر ڈیسیجن ہوتی ہے بعض دفعہ کوششن کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس لیول پہ چیک کریں اگر وہ نہیں بتائے گا تو سٹنڈرڈ فارم لیں گے تو سٹنڈرڈ جو ہوتی ہے وہ فائی پرسنٹ ہوتی ہے کچھ جا ہے وہ ون کو بھی سٹنڈرڈ کہتے ہیں لیکن زیادہ جا ہے وہ فائی پرسنٹ جا ہے وہ سٹنڈرڈ لیول ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے سگنیفیکنس لیول مطلب یہاں پر آ کر آپ نے چیک کرنا ہے اس لیول پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیبل ویلیو جا ہے وہ تلاش کرنا ہے اس سے پھر ہم کمپیریزن کریں گے تو سلیکٹنگ سگنیفیکنس لیول تھوڑا اینی لیول سگنیفیکنس کان بی اڈاپٹیڈ ان پریکٹس وہ ایدر ٹیک فائی پرسنٹ اور ون پرسنٹ لیول آف سگنیفیکنس وہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی ہو سکتا ہے وہ ٹو پرسنٹ بھی کہہ سکتا ہے وہ تھری پرسنٹ بھی کہہ سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے لیے فائیو اور ون پرسنٹ جو ہے وہ کہ سو میں سے فائیو پرسنٹ کوئی بھی چیز ایرر ہے خراب ہے یا صحیح نہیں ہے یا اوپر ہم نے جو سپوز کیا ہے فائیو پرسنٹ چانس ہے کہ ایسا نہیں ہوگا نائنٹی فائیو پرسنٹ چانس ہے کہ ایسا ہوگا جیسے اگر آپ پریکٹیکلی لائف دیکھیں آپ انرجی سیور لینے جاتے ہیں وہ اس کا کلیم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک سال تک چلے گا اس کی گرنٹی ہے ایک سال کے بعد خراب ہوگا تو ہم اس کو کلیم نہیں کریں گے ایک سال سے پہلے خراب ہوگا تو اس کو ہم کلیم کریں گے اور اس کے ساتھ وہ مارجن لگتے ہیں کہ فائیو پرسنٹ چانس ہیں کہ سال سے پہلے خراب ہو جائیں گے مطلبہ دکاندار کو گرنٹی دیتے ہیں ایک کارٹن او در سو اس کا سو میں سے وہ فائیو جا ہے وہ ساتھ ایکسٹرہ دے دیتے ہیں ساتھ ہی کہ ہمیں امید ہے کہ سو میں سے پانچ خراب ہوں گے اس سے زیادہ وہ کم چانسز ہیں ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو جائیں لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ایڈ ڈا اینڈ بعد میں بتا لگتا ہے سال کے بعد لیکن ان کا جو ہے وہ پریکٹیس اتنی ہوتی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے راؤنڈ آب آور جا ہوگا مطلب سو میں سے پچانویں تو ٹھیک ہوں گے 5% چانسز ہیں کہ وہ خراب ہو جائیں چھ بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں ون بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا level of significance اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک ڈائگرام ہے اگر آپ کو یاد ہوگا آپ نے نارمل ڈسٹیبیشن میں اس طرح کی شیف دیکھے تھے اسمیٹیکل ٹائپ کی تو ہاف جہاں وہ لیفٹ پہ ہے ہاف رائٹ پہ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہاں پر اس نے acceptance اور rejection region بتائیں ہیں جو rejection region ہے وہ shade کیا ہوا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو arrow سے وہ بتا بھی رہا ہے اس کو critical value بھی کہتے ہیں acceptance region آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے مطلب اگر آپ یہ suppose کریں کہ یہ مکمل 100% ہے تو 100% میں جو shaded area ہے وہ 5% ہے اب باقی 95% جو ہے وہ acceptance region ہے اور 5% کو بھی پھر اس میں دو اشتر میں تقسیم کرنا ہے تو ہاف لیفٹ پہ ہاف رائٹ پہ اور central جو ہے point ہے وہ acceptance ہے جو rejection region ہوتا ہے وہ sides پہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے step 3 اور step 4 کی طرف جانا ہے step 3 میں ہم کیا کریں گے determine کریں گے کہ ہم نے اس پہ test جو ہے وہ کون سا لگانا ہے آپ کے سلیبس میں z test ہے t test ہے kai test ہے ٹھیک ہے یہاں پر چار بیان کیے گئے ہیں z test t test kai test test اور f test یہاں پر آپ کے پاس ان چاروں میں سے کوئی ایک test آپ نے select کرنا ہے جو کہ اس position میں وہ استعمال ہوگا مطلب آپ کا step 3 آپ نے suitable test statistic لینا ہے یہ سارے test statistics ہیں z t kai اور f تو ان چار میں جو ہے آپ کوئی ایک سون جو ہے وہ select کریں گے اور اس کو جو ہے یہاں write کریں گے وہ کیا ہے جب آپ question کریں گے تو question میں اس کو جو ہے وہ write کریں گے کیونکہ یہ journal پروسیدر چل رہا ہے جنرل میں آپ کو بتا دیا گیا کہ step 3 میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک test جو ہے وہ choose کرنا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا لگے گا f تو آپ کے value from the table ہم table میں سے value جو ہے وہ ڈھونڈ کے یہاں رکھیں گے وہ کیسے رکھیں گے question میں آپ کو بتائیں گے آپ نے book لینی ہے آپ کی book میں table موجود ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں جلدہ جلدہ آپ book جو ہے وہاں پر چیز کریں وہاں پر table ہے table میں سے دیکھ کے value جو ہے آپ نے تلاش کرنی ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے step 4 میں آپ table میں سے value تلاش کر کے یہاں لکھیں گے اس کے بعد آخری step میں ہمارے پاس number 5 پہ ہے after doing competition check the sample result ہم کیا کریں گے یہاں پر competition کریں گے competition کا مطلب کیا ہے جو ہم فارمولہ لگائیں گے t کا z کا یا kai کا وہ سارا کام اس 5 step میں کریں گے مطلب جو فارمولہ ہوگا فارمولے کے مطابق فرض کریں اگر z کا فارمولہ ہے تو وہ x bar minus mu over sigma over n under root یہ چاروں value put کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک جواب آجے گا اس کام کو ہم کہیں گے competition اور یہ step 5 ہے یہ کچھ سن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا مزید clear ہو جائے گا اور آخر جو ہمارا step ہوگا step 6 step 6 میں ہم hypothesis یہ تھے h naught اور h1 یا تو h naught صحیح ہوگا یا h1 صحیح ہوگا تو وہ وہاں پر ہم کیا کریں گے جب question ہمارے پاس ہوگا تو وہ ہم decide کر لیں گے کہ کون سا ٹھیک ہے مطلب accept کرنے ہے h naught کو یا h1 کو کرنے اگر reject کرنے تو h naught کو کرنے ہے یا h1 کو کرنے تو یہ تھے ہمارے 6 step جو کہ hypothesis testing میں آپ نے استعمال کرنے ہے امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آئے گا اللہ حافظ